آج کی یہ ویڈیو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور آپ کے گھر میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا زہراز ٹپس اور آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس طرح کے کارڈ بورڈ باکسز کو یوز کر کے ہم ایک امیزنگ سو آرگنائزر گھر کے لیے تیار کریں گے جو کہ میرے لیے تو بہت امیزنگ ہے اور بہت ہی کام کا ہے امید ہے کہ آپ کے بھی بہت کام آئے گا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے کارڈ بورڈ کا پیس لے لینا ہے اور اس کو اسی طرح آپ نے فولڈ کر لینا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب آپ اس طرح سے اسے فولڈ کر لیں گے بہت زیادہ اسے کریز نہیں اس کی بنا دینی بس ہلکا ہلکا سا فولڈنگ پوزیشن میں لے آنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے راؤنڈ شیپ میں آ جائے اس طرح راؤنڈ شیپ میں کر کے آپ نے اس کو اوپر سے بھی کور کر دینا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی بس آپ نے میتھڈ کو اپلائی کرتے جانا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ کارڈ بورڈ کا جو بڑا پیس ہے اس کے اوپر تو ریڈ کلر کا پیپر لگا ہوا ہے اور وہ ریڈ کلر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور جس پیس کو میں نے راؤنڈ کیا تھا اس کو میں اس کی لگز کے طور پر استعمال کروں گی اس طرح کے اوپر آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے آن لائن بھی آپ کو دستیاب ہوں گے لیکن ہم گھر پہ ہی اس طرح کا اوپر آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیل فریزر اوپر آن لائنڈ ریڈی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈھکن تو ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہی ہیں یہ میں نے دو ڈھکن لیا ہے ایک بوٹل کا ڈھکن ہے اور ایک کریم کے باکس کا ڈھکن ہے اور اس کو چھوٹی سے اسی طرح کاٹ لینا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے اس طرح سے اس کو کاٹ لینے کے بعد میں نے جو بڑا ڈھکن تھا اس کے اوپر چھوٹے ڈھکن کو یہ ڈبل سائیڈ ٹیپ کی ہیلپ سے چپکا دیا ہے موسیقی یہ اچھی طرح سے چپک کیا ہے اور اب آپ اسے اپنے واشروم کی وال پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے برش کو ہولڈ کرنے کے لیے اپنے برش کے ہولڈر کے طور پہ اسے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی اسے واشروم پہ لگا سکتے ہیں اور آسانی سے برشز اپنے ٹوٹ برش جو ہوتے ہیں ان کو اس پہ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ارگنائزر ہے آپ کے برش کو ہولڈ کرنے کے لیے اس طرح اس کا دوسرا یوز بھی ہے اگر آپ برش ہولڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے موبائل کے سٹینڈ کے طور پہ اسے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی کلاث کلپس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہی ہیں کلاث کے لیے تو ہم اسے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ سرفیس کے کانٹیکٹ میں نہ آئیں اس کے لیے بھی آپ کلاث کلپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان اپنے برش ہولڈر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے برشز اگر گیلے ہیں تو وہ بھی جلدی خوشک ہو جائیں گے اور سرفیس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ